اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورز دوستو عزیزو کو السلام علیکم آپ کے بہت سے لوگوں کے اسرار کیو پر کہ جی ہم سکول کیسے بناتے ہیں سکول بنانے کا کیا طریقہ کار ہے تو آئیے آج ہم آپ کو اپنا سکول بنانے کا طریقہ کار بناتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے کیا کیا ہمیں چیزیں ضرورت ہوتی ہیں کیسے ہم سروے کرتے ہیں ہر انجیوز ہر انجیوز ہر فرم کا اپنے طریقہ کار ہوتا ہے اپنا ایک فارمیٹ ہوتا ہے لیکن میں جس انجیوز میں کام کرتا ہوں اس کا جو فارمیٹ رہا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہتی زبردست محول اور اس کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ یہ چیز چیک کیجئے گا مزہ ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا بہتی بڑا نالج ہے تاکہ دوسروں کے لئے آسانی پیدا ہو ہم اپنا سکول کیسے بناتے ہیں نیو سروے جی سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کہ ہم نے جہاں پہ سکول بنانا ہے وہ ہم نے جگہ تلاش کرنی ہے وہ کمیونٹی تلاش کرنی ہے جہاں پہ ہماری ریکوئرمنٹ ہے کہ ہم نے کتنا بڑا سکول بنانا ہے کتنا بڑا بزنس بنانا ہے میرے بھائیو یہ سکول ایک بہت بڑا بزنس بھی ہے تو دیکھیں اب ہم نے اپنا سکول بناتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ مستقبل کے اندر اس کے اندر کتنے سٹوڈنٹ سما سکیں گے اس کمیونٹی کے اندر کتنے لوگ ہیں کتنے ووٹ ہیں کہ وہ ہمیں سکول چلانے میں ہماری مدد کر سکیں گے آس پاس کے ایریاز کو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا وہاں بچے سائیکل پہ موٹر سوئی پہ گاڑی پہ کتنی رینج کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں وہ کتنی فیصے دے سکتے ہیں کیا ہم اپنے سکول سے بچت کر سکتے ہیں اگر ایک ہم بہت اچھی بیلڈنگ تلاش کریں بیلڈنگ بنائیں تو کیا ہمیں کچھ بچی کی بیگا یا نہیں تو یہ جگہ کا انتخاب کے اندر ایک انجیوز کی غزالی ایڈوکیشن ٹرسٹ کی اپنا ایک سسٹم ہے انہوں نے یہ شروع دیا ہے کہ ہم اپنے مقام سکول کی جگہ کیسے تلاش کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو ایک نمائندہ ہوتا ہے وہ بہ آسانی وہاں تک پہنچ سکے جہاں جس سے وہ ڈی ایم ایس کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کی عبادی کم از کم دس ہزار سے زائد ہو اور آٹھ سو سے زائد گھروں تو اس مقام پر سکول بنایا جا سکتا ہے اس سے چھوٹی پر بنانے پر یا ایک فرد کے نصار پر سکول بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تین چار لوگوں کو ملاقات کر کے کمیونٹی کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر یہ کام کیا جاتا ہے آگے کے لیے امارت کا انتخاب ہم نے امارت کونسی جوز کرنی ہے ہمیں فیل وقت سٹارٹنگ کے اندر جو امارت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کم سے کم پانچ کمرے اور کم سے کم جو مویدہ ہے وہ آپ کبھی تین سے پانچ سال ہونا چاہیے مالے کی مکان کے ساتھ ہمارے یہ مویدہ تین سے پانچ سال کا ہونا چاہیے اگر آپ کی ذاتی بڑھنے کا ہے پھر تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ رینٹ پہ لے رہے ہیں تو کم سے کم تین سے چار سال پانچ سال آپ کا مویدہ اگریمنٹ ریٹن دور پہ جائیے امارت میں بجلی پانی کا انتظام لازمی ہو اور کوئی ایسی امارت نہ خریدیں جو متنازہ ہو کیونکہ یہ باز کے اندر مسئل پیدا ہوتے ہیں نیکسٹ ہمیں ہے چیز ہے کہ مولم کا انتخاب اس علاقہ کے اندر جہاں آپ سکول بنا رہے ہیں تو کیا وہاں پہ جو مولم ہیں آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں کیا آنے جانے کے لیے ان کے لیے مسئل تو نہیں ہوگی اگر آپ فی میل سٹاف رکھ رہے ہیں میل سٹاف رکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز پہ آپ کو ضرور توجہ دینی پڑے گی وال چاکنگ کرتی ہوئے اور لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتی ہوئے اس بات کو اگائی دینی پڑے گی اور اس کے اندر انہوں نے ایک ٹارگٹ پی دیا ہوا ہے کہ سکول کس دوران سال کس منت کے اندر ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے یہ جو ہمارا سرویہ ہوتا ہے ہم نے تیس دسمبر تک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے کھولنے کا فیصلہ بنانے کا فیصلہ یہ لازمی کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو نیکسٹ آگے ہوتا ہے حساب کتاب وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ ہم نے تین منت اس کی اوپر کام کرنا ہوتا ہے انفرسٹیکچر ہمیں کیا کیا ضرورت ہے اور ہم نے اس کو کتنا جو ہے نا اس کے لئے جو اہم چیز ہے وہ میں آپ کے سام دکھی ہوئی ہے کہ سکول سکول کی بیلڈنگ کا رقبہ کتنا ہو کم سے کم دس مرلہ ہو جس میں ایک پرنسپل آفیس ہو کلاس رومز ہو اور چھوٹے کلاس رومز ہو بارہ ضرب بارہ تو بھی کام چال جاتا ہے دو واش رومز ہو کم از کم پلسٹر ہو چار دیواری ہو چھت پہترین ہو اس بیلڈنگ کا اسی طرح بانچ سال کا معیدہ بھی ہو جائے تو بڑی ضرب دست ہے اور بیلڈنگ مکمل طور پر یکم جنوری سے سکول کے پاس موجود ہو اس پر سکول کا بورڈ لگ جائے اور رینویشن شروع ہو جائے پچیس جنوری تک رینویشن مکمل ہو جائے یہ اس کا سروے اور اہم چیز بات جو ہوتی ہے سکول وائز بجٹ منظوری یہ ہر فرم کا ہر انجیو کا اپنا سسٹم ہوتا ہے کہ ہم نے کب تقریب کرنی ہے ہمارے پاس بجٹ کتنا ہے ہم اس پر کتنا کام کر سکتے ہیں ہمارے پاس کتنی کیپیسٹری ہے اور ہم کتنے لوگوں کو انوائٹ کریں گے اور اس کو ہم مدعو کریں گے اس کے بعد سکول بیلڈنگ میں کوئی رہش نہ ہو یہ بہت بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ سکول آپ کے اپنے ذمہ ہو اس کے علاوہ وہ کام نہیں چل سکتا جی نیکسٹ ہے جی سروے رپورٹ یہ ایک فارم ہے مکمل طور پر بنا ہو ہے یہ جو تمام چیزیں ہیں سروے ہے سروے چیز رپورٹ یہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک آپ وہاں سے یہ کاپی کر سکتے ہیں پوری یہ جو فارمیٹ ہیں یہ پوری چیزیں ہیں ان کو آپ تسلی کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں جو سروے رپورٹ ہے اس کے اوپر آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں لازمی انٹر کرنے پڑتی ہیں کیونکہ اس کا بڑا باد ایک اندر بھی ضرورت پڑتی ہے زلہ کونسہ تاثیل جونین کونسل گونک کسبہ کول آبادی ووٹ یہ ایک سٹارٹنگ کا لہے عمل ہے جو آپ کو کرنے پڑتا ہے سروے کی خیش کس کی ہے آپ انجیو کی ہے یا ذاتی ایک فرد کی ہے یا مقامی لوگ آپ کو کہتے ہیں یا آپ کے معاونین ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں سکول جہاں پہ ہونا چاہیے یا کوئی آپ کی انجیو کا ہیڈ آفیس وہاں پہ آپ کو سکول بنانا چاہتا ہے مقامی افراد سے نشستوں کی تعداد آپ نے لوگوں سے کتنی ملاقاتیں کی ہیں لوگ کتنے مطمئن ہیں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ نفرت کا شکار بھی کریں گے کیونکہ یہ ایک بزنس کے طور پر آپ کم کر رہے ہوں گے فلاہی ادارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو بزنس کی ہوتی ہے اس کے اندر لوگ کافٹیں بھی پیدا کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں نشست معاونین کہ جو لوگ آپ کو معاونین ہیں آپ کے کیا ان کا تعلیمی قبلیت بھی ہے کوئی ان کا تحریک اسے وابستگی کس تحریک سے وابستہ ہیں تاکہ کل آپ کے لئے مسئل پیدا نہ ہو یہ آپ کے لئے چیز ہیں لوکل برادریہ کہ وہاں پہ کتنے لوگ رہ رہے ہیں کس قسم کی برادریہ ہیں وہ کتنا افورڈ کر سکتی ہیں وہ آپ کو کس کی ووٹ زیادہ ہیں کس کے ساتھ ہم نے تعلق کرنا ہے کہ ہمارا سکول بہتر طریقے سے چل سکے یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں جو سکول کی کارکردگی پر متاثر ہوتی ہیں مقامی لوگوں کا ذریعہ آمدن اور تعلیمی صورتحال پیش اکتباز ہے پہ کھیتی باری کتنے لوگ کرتے ہیں کاروبار کتنے لوگ کرتے ہیں ملازم لوگ کتنے ہیں سرکاری ملازم پرائیویٹ ملازم بیرون ممالک کتنے لوگ رہتے ہیں صاف زہر ہے آپ کو انتازہ ہو گیا ہوا کہ یہ چیزیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھئی جتنے زیادہ پڑے لے کے لوگ بہر کے لوگ ہوں گے امیر لوگ ہوں گے تو آپ کی فیسز رسیوڈ فیسز اتنی زیادہ ہوں گے اگر آپ ون تھوزنڈ فیسز رکھیں گے تو آپ کو آٹھ سو سے نو سو فیس آسانی سے مل سکتی ہے وارنہ ایک سادہ سکول تو تین سو چار سو والا آپ کو چلانا پڑے گا نیسٹ دیگر پرائیویٹ سکول بھئی جس جہاں پہ آپ سکول بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ کتنے سکول ہیں جو پرائیویٹ چل رہے ہیں ان کی تعداد کو آپ مدنظر رکھنا ہے آفیس کتنی ہے بیلڈنگ سب زہر ہے جب وہ سکول چلنا ہے تو آپ نے ان سے ایک اچھا سکول لے کے آنا ہے اور اچھا سکول لینے کے بعد وہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں بھی اس سے بڑھ کر فیس لے سکتا ہوں پیرائیویٹ جی ابتدائی یغاز کے اب نساب کونسا رکھنا ہے افاق کا اکس فورڈ کا گیٹ کا کس کاف آپ نئے جدد پیدا کریں گے وہاں پہ لوگ آپ کی طرف راگبوں کے آپ یہ پڑھا رہے ہیں ابتدائی سال میں داخلہ کتنا مطبقی ہوگا اسی کی مطابق آپ کو ٹیچرز رکھنے ہوں گے اپنا بجٹ تیار کرنا ہوگا پی جی کلاس کے اندر نرسری کے اندر پریپ کے اندر ون کے اندر ٹو کے اندر ٹری کے اندر اس سے بڑھ کے تو آپ کو نہیں کیونکہ ہم نے اپنی کلاس اس تیار کر کے اوپر لے کے جانا ہے تو کہ ہم ریزلٹ دیں اور ہمیں پتہ چلے ابتدائی سال میں کل متوقع داخلہ کتنا ہوگا مجوزہ فیز پیکج کتنی ہوگی متوقع داخلہ فیز کتنی ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کی اس فارمیٹ کے اندر سب سے پہلے انٹر ہوں گی مجوزہ عمارت جو آپ نے لی ہے اس کے حوالے سے ایک بار پھر کہ کل رقبہ کتنا ہے تعداد کمرے کتنے ہیں تعداد باترون کتنے ہیں یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ انٹر کرنی پڑیں گی نیکسٹ پھر مجوزہ معلم ہے کہ آپ نے جو معلم لوگوں سے رہے لیا ہے کہ یہ آدمی آپ کے سکول کو اٹھا سکتا ہے ترقی دے سکتا ہے ان کے نام چیزیں آپ نے انٹر کر لینی ہے اور برادریوں میں اس سے بڑے بڑے لوگوں جو بڑے بڑے ٹیچرز یا جو جو زیادہ فیملیوی لوگوں ان کی ٹیچرز کو آپ نے سب سے پہلے انشمار کرنا ہے مہانہ مجوزہ سکول یہ آپ کے اخراجات ہیں کہ آپ کے سٹارٹنگ کے اندر آپ کے اخراجات کتنے ہوں گے اور اگر انجیو کے سکول تو ہم نے ہیڈ آفیس کو کتنے جمع کروانے ہیں یہ ایک پوری رپورٹ تھیار ہوگی اور ایک لازمی لاسٹ بات میں سے یہ چیز ہیں کہ موجوزہ گاؤں موجوزہ گاؤں قصبہ میں گیٹ کی سکول بنانے کی وجہات آپ جو سکول بنا رہے ہیں چاہے وہ گیٹ کا ہے چاہے پیف کا ہے جاہے گورنمنٹ کا ہے جو بھی ہے اس کی وجہات آپ کو سامنے رکھنی پڑیں گے تھوڑی سی یہ چیزیں لکھنی پڑیں گے سکول کھولنے کی صورت میں ویک ایریا تھریٹس کیا آئیں وہاں پہ کیا مسہل ہیں آپ نے ان کو بھی وہاں پہ مد نظر رکھنا پڑے گا الحمدلللہ آپ کے سروی ہے اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہماری چینل کو سبکرائب کرنا ہے ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تک دوسری لوگوں تک یہ بات پہنچے یہ دونوں فرمیٹ انشاءاللہ آپ کے ڈسکرپشن کی اندر میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر موسیقی